بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب کے لیے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن شریکوں کو آگ لگانے کے لیے میرا خیال ہے یہ سٹیٹ بڑی بہت بڑی ہے باقی وہ پاکستانی پارلیمنٹیرینز جواب میں خط لکا وہ خط کم ہے وہ ایک چار شیٹ ہے عمران خان صاحب کے خلاف اور اس پر کچھ بہت بھونڈی باتیں بھی کی گئی ہیں دوہزار چوبیس کے الیکشن سے متعلق پوری دنیا نے اس کو قبول کیا ہے فری اینڈ فیر الیکشن تھا پاکستانیوں کو قبول کراؤ اپنے ساتھ بیٹھے وے پارلیمنٹیرینز کو قبول کراؤ پاکستان کی اپوزیشن کو قبول کراؤ خود حکومتی عراقین کو قبول کراؤ جاوے لطیر کو کراؤ میں کہتا ہوں کہ ساد رفیق کو کراؤ خود نواز شریف صاحب کو قبول کراؤ آپ کو سب چیزوں کے سمجھا دے گی کیا چیز ہے دیکھیں بہرحال خبریں بڑی مزدار اسلام واد ہائی کور سے بھی ہیں جو ساری میں آپ کے سامنے رکھ رہے جا رہا ہوں بہت انٹسٹنگ بھی لاؤں اس کو مس نہیں کرنا چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کرتے تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ رہے سب سے پہلے جی آپ کو یاد ہے کہ باسٹ امریکی جو سینیٹرز ہیں کانگریسمنٹ ہیں سواری انہوں نے اپنے صدر اپنے صدر جو بائیڈن انہوں نے خط لکھا تھا عمران خان صاحب سمیت دی گا جتنے بھی سیاسی کہہ دی ہیں پاکستان میں ان کو ان کی نہائی کے حوالے سے حکومت سے بات کرنے کا انہوں نے کہا تھا کہ جو بائیڈن صاحب آپ درہ پاکستان کی حکومت سے بات کریں عمران خان صاحب کی جیل مسئولیات پاکستان میں بنیادی انسانی خلاف وردیاں سوشل میڈیا پر بین یہ فائر بول ٹویٹر باند ہے ایکس باند ہے یہ تمام چیزوں کو لیتے ہوئے نا اور اعتجاد کا حق پاکستانیوں سے چھین لیا گیا سپر پاور تو ہے نا سان تو آرڈ فرمی کے انتخابات وغیرہ اس پر بہت بڑا سوالیاں لیا جاہاں تو اس پر دفتر خارجہ کی طرف سے ایک رد مل آیا تھا نا کہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کے مترابط ہیں کل رات میں آپ کو یاد ہے کہ فیصل ورڈا صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہر اینڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے کتے مزید کی بات ہے اور پتھر کا جواب کیسے دینا ہے تو بہرحال کون قرارہ ہے یہ تمام چیزوں کا اندازہ لیکن یہ میری بحث نہیں ہے وباسٹ امریکی کانگریس ارہاکین کے جواب میں نا جو انہوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا تھا اس کے جواب ہے پاکستان کے ایک سو ساٹھ ارہاکین پارلیمنٹ ہیں ہم ان کے نام کچھ کے لوں گا تو مر آ جائے گا آپ کو ساٹھ ارہاکین پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے اپنے پرائمسٹر یعنی شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے اور خط میں لکھا ہے کہ یہ باسٹ ارہاکین ارہاکین کا انگریس ہے نا ان کے خط کا پاکستان کی داخلی سورتحاوے معاملات میں یہ مداخلت کے متراتف ہے سب سے بہلے تو انہوں نے بتایا کہ یہ دوہزار چوبیس کا الیکشن پوری دنیا مانتی ہے پری ایڈ فیئر الیکشن ہے پس یہ نہ سے میں یہ بتا کہ یہ جھوڑ بول رہے ہیں باقی چیزوں میں تو میں کہتا ہوں کہ پروب ہونا ہے پرتیش ہونے یہ کیا ہے کیا نہیں انہیں کہ یہ جو بات ہے تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں اچھا جی مزید انہوں نے لکھا جی کہ پاکستان کی داخلی معاملات میں مداخلت ہے اور خط لکھنے والوں میں تاریخ فضل چودری نوید کمر صاحب مصطفیٰ کمال صاحب آسیہ ناس تنولی خالد مقسی اور دیگر لوگ شامل ہیں جی اور خط میں مزید لکھا کہ بحیثیت ممبر پارلیمنٹینین ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستانی پارلیمنٹینین لکھتے ہیں بحیثیت ممبر پارلیمنٹینین ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم میسٹر کے ذریعے کا انگریس آرکین کو آگا کریں کہ پاکستان جمہوری چیلنج سے نبرد آزمائے جس کو انتہا پسندی کی سیاست نے مزید پیچ ایدا کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی نے ریاستی داروں کے خلاف سیاسی تشدد اور مجرمانہ دھمکیوں کو مطارف کرایا ہے بانی پی ٹی آئی نے نو مئی دوزارت پیس کو بڑے پیمانے پر ہنگامہ رائی اور تول پوڑ کی مجھے تو اتنا ہی پتا ہے بانی پی ٹی آئی تو اس وقت نیاب کی راست میں تھے اچھا جی انہوں نے حجوم کو پارلیمنٹ اور سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پر حملے کے لیے اکسایا ہے عراقین نے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب کی انتشاری سیاست سے اگس دوزار چودہ اور مئی دوزار بائس میں بھی منک مفلوط کیا گیا تھا اگس دوزار چودہ میں وہ چار عدد خلقے کلوانے کے لیے عمران خان صاحب ہر پلیٹ فارم پر گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے احتجاج کا راستہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ پارلیمنٹ ہر جگہ گئے تھے اس کے بعد انہوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا تھا پورا اور مئی دوہزار بائیس میں انہوں نے مغلق بفلوج کیا تھا عمران خان صاحب جیل میں ہونے کے باوجود اسلامباد اور لاہور میں انتشار اور تشدد کو ہوا دینے پر اتساتے رہے ہیں ڈیجیٹل دہشتگردی سے سوشل میڈیا کو انتشار اور بردمنی کو ہوا دینے میں انہوں نے استعمال کیا ہے عمران خان صاحب نے اچھا جی ریاست کو دھمکانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے مطلب عمران خان صاحب کے اسے متعلق نہ حکومت کا یہ پورا پورا بیانیاں اس خط کے ذریعے بیان کیا گیا ہے اور فیصل وارڈا کی اینڈ کا جواب پتھر ہر اینڈ کا جواب پتھر سے تو یہ وائی اینڈ کی اس کا جواب اپنے دعیموں نے پتھر سے دیا ہے اس میں بہت سی چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں بہت سی چیزیں بلکل بمس اورنات کے ساتھ ہیں بہت سی چیزیں عمران دشمنی میں ہیں بہت سی چیزیں پی ٹی آئی مقالفت میں ہیں جو چیزیں کہہ رہے ہیں وہ خود یہ کرتے رہے ہیں اور لیکن اب یہ خط لکھا ہے تو میں اب اس خط کے ایک ایک پوائنٹس کے اوپر جاؤں تو ایک لمبی ڈیبیٹ ہے میں صرف اس بات سے ہی اس خط کے مطل کے اوپر اپنے بڑے سوال کے نشان ہے کہ آٹھ فربی دوہزار چوبیر کا الیکشن جو ہے فری اینڈ فیر ہے یہی ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے ان لوگ اس خط کی اتھنٹیسٹی پہ اور میں اس سے زیادہ اس پہ امریکی کانگریس کا ذکر ہو رہا تھا امریکی کانگریس کا ذکر میں آپ کو بتاؤں سجاد برکی صاحب یہ امریکہ صاحب کے غالباً کزن بھی ہیں وہ امریکہ میں ہے اور پاکستان تحریکن صاحب کے بہت ضبط اس کے سب کے ایکٹیویسٹ ہیں چاہتے پیسے بہتے ہیں اور اچھی کمیلٹی کے اندر موگ کرتے ہیں سجاد برکی صاحب نے ٹوئٹ کر کے بتایا ہے کہ امریکی صداقی مگوارڈ ڈانلڈ ٹرم کی بہو لارا ٹرم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جی ایک پنکچن میں ایک تقریب میں اس میں انہوں نے پاکستان کی صورتحال سے متعلق انہیں بتایا تو انہوں نے ڈیپ کنسن گریڈ کنسن شوک کیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی ڈانلڈ ٹرم پاور میں آئیں گے وہ ضرور امران خان صاحب کی مدد کہیں گے اچھا یہ ٹوئٹ سوہ بھے سو آگا ہے ایک سو ساٹھ پارلیمنٹ ایلینز کے خط کے اوپا ہے یہ سب سے باری ہے یہ ٹوئٹ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ڈانلڈ ٹرم کیا کردار ادا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اٹسا نظر کی بگر میں کہہ رہا ہوں جو مخالف ہیں جو شریک ہیں شریک ہیں ان کو آگ لگانے کے لیے کافی ہے ان اس قسم کے خطوں سے حکومت بہت انسیکوئر ہوتی ہے تو یہ ٹوئٹ بھی آپ کے ملائزہ فرمانے میں اب اندرہ دوسری خبریں پاکستان کے حوالے سے تو عمران خان صاحب جو سہولیات تھی جیل میں اخبار وغیرہ سمیت تمام سہولیات جین محلول کے مطابق جس کے وہ حقدار ہیں وہ فرام کرنے کا اسلام بگائی کوٹیں حکم دیا ہے پاکستان طریقے صاحب سے مختلف درخواستیں تھی اور ان درخواستوں میں عمران خان صاحب کی بہنوں کی بھی درخواست شامل تھی جس میں عظمان خان صاحبہ بھی شامل تھی تو قرآنی تمام چیزیں بحال کی جائیں جیل محنول کے مطابق اور عدالت کے محکم کے مطابق ڈی آئی جیل خانہ جات اس میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے یقین جہاں نہیں کرائی ہے بلکہ جیل حکام نے کہا ہم نے تو پہلے سے ہی کام شروع بھی کرتی ہے عمران خان صاحب کو سولیت پرام دینے کی مطلب وہ جو دباؤ ڈالا جا رہا تھا پی ٹی آئی پر یا عمران خان صاحب پر وہ کم کورا ہے دباؤ ڈالا کیوں گیا ہے کچھ اشارے اگر میں دولوں اپنا تجازہ تو 26 وی آئینی تنظیم پر میٹر کرتی ہے دباؤ کیوں ڈالا گیا ہے وہ احتجاجی سیاست ڈالا جا سکتا ہے وہ دباؤ قاضی فائی بیسہ ڈالا جا سکتا ہے وہ بہت سی چیزیں ہیں لیکن دباؤ تھا کیوں یہ چند دنوں میں رہا سے پتہ بھی چل جائے گا یہ دو تین ملاقاتیں ہیں آج بھی عمران خان صاحب کی ہے اور آگے کچھ اور مدیالا کے پی کے کی بھی ملاقات ہیں تو وہ بڑا میٹر کریں گی ہاں 26 وی آئینی ترویم ضرور اس کے اندر ہو سکتی ہے اچھا ڈیپٹی سپریٹرٹ اڈالا جیل نے بتایا کہ پیٹ کیا ہی جائے نا کچھ کورڈیلیٹر رکھیں ملاقاتوں کے والے سوال تھا تو وہ جو کورڈیلیٹر ہیں جو ہمیں لسٹ فرام کرتے ہیں اس کے ساتھ سے ملاقات کے آج تو جس سے باب پیٹس آنے گا کورڈیلیٹر تو انتظار پنچھوٹا بھی تھی وہ تو ہوا کر لیے گئے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں آج کچھ اور بھی ہیں بیرسٹر گھوہر اور سلمان اکر مراجعہ صاحب وہ بتاتے کہ ان کی ملاقات کروا دیتے ہیں تو انتظار پنچھوٹا پر اسلام آئی کورڈ کی بے بسی بھی تھی حد ہے ان حدوں کے ساتھ پاکستان کے 160 پارلیمنٹریز کا یہ جو خط انہوں نے اپنے پرائیمسٹر شباسیت صاحب کو لکھانے مجھے نہیں بتائیں میرا اس سے کوئی کنسر نہیں ہے کہ مریقہ کو مقاتبے ہیں نہیں ہیں کیا ہوگا کیا نہیں اس خط کا لبے لباب دیکھیں اور صرف انتظار پنچھوٹا کا غائب ہونا دیکھیں میں کہتا ہوں کیسے یہ لوگ جندا ہیں کبھی تو بہت سے لوگ جو غائب ہیں کیا ہے کیا نہیں لیکن یہ بڑا اہم دیو ہاں اہم پیشتر علی امین گھنڈاپور صاحب کو بھی جو درخواست دیتی انہوں نے کوٹ میں کہ امیران خان سے ملاقات کرائی جائے جیلو کا ہم نے اس ملاقات کی بھی حامی بڑھ لی ہے جیپٹی سپیٹرنٹ نے کہا ہے کہ ہم نے تو پابندی اٹھا لی ہے علی امین گھنڈاپور صاحب سمتہ لے اب علی امین گھنڈاپور صاحب نے جیپٹی جنداپور صاحب اعتجاج بغیرہ کیا تھے اس پر امیران خان صاحب ساری بریفینگ لے چکے ہیں علی امین گھنڈاپور صاحب اپنی بریفینگ لے چکے ہیں کباب بھی لے چکے ہیں شیر عبدالمروز صاحب پہلے ہی کل امیران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ علی امین گھنڈاپور صاحب کو سائد بے کریں انہیں اگمت کرنے کے مجھے اتجاج بیٹ کرنے تھے دیکھیں کیا پیش ٹھیکٹرنٹ کیا ہے بڑے مزیدار جینا جی ہے یہ ورکنگ ڈیز میں سیاسی معاملات باقی سپریم کورٹ کے حوالے سے سات اور آٹھ نومبر فیڈبیک سمتعلق ضرور آگے کریں اپنا بہت اتشاءالوز اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد